گیارمی ہو، ملاد ہو، محرم کی نیاز ہو یا آپ کی رجب کے کنڈے ہو انساروں کے بارے میں ہے کہ یہ سب کی سب ایکٹیوٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بیداد تو ہیں اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں اس میں دو طریقے ہیں یا تو وہ چیز جو پکا ہی جاری ہے وہ حرام ہو کو کھنزیر پناہ دیتا ہے تو حرام ہے یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے زباہ کے وقت زباہ کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام نہیں آگیا وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا تقرب میں اب دو طرح کی اپشن ہے ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں میں فلاں بزور کے عصالے سواب کے لیے کر رہا حضرت حسین علیہ السلام کو سواب پہنچ جائے ایک میری طرف سے ہدیہ تو اس کے معاملے میں بھی ایسا جس کوئی سختی والا معاملہ ہے لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ سالے سواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کچھ آئیں اور اس کے بدلے میں یہ میری مسئیبت حل کر دیں گے تو وہ تو نیاز کے بغیر یہ عقیدہ شرک کیا نیاز تو سیڑھ سے رہ گئی عقیدہ ہی غلط ہے تو ہمارا تو موقع بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے بھی نہیں کی چیز لیاتا ہے ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزور کی ہے تو اس سے پوچھتے ہیں یہ بزور کے نام سے مراد ہے آپ کیا لے رہے ہیں کیا ان کی رضا کی خاطر ہے ان کے نام کا زبیہ ہے سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے وہ کہا نہیں نہیں اللہ دے نہ دیئے سواب پوچھا رہا ہے آچھا نہیں پھر زیادہ وہی ہم نکال لیں تو وہاں پوچھ لیں کہ سواب پوچھا کے کٹ رہا ہے کہ جاہلے بیچوں یہ تسری واقعی کھانا بھی کھانا تھے یہ کھانا کھانا تھے ایتھے تک ہی سوال بکھو زیادہ زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگھنیں گے اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا صحیح بخاری میں ہے سیدہ آئیشہ نے نبیل اسلام سے پوچھا یہ کچھ نیو مسلم ہے میں نہیں پتا انہوں نے زبیعہ صحیح کیا یا نہیں کیا تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیے تو رو اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ آپ یہ بھی کیسے دیتے ہیں حلب دلواؤ یہ وہ وہم نکال لیں مسلمان کا زبیعہ ہے نا تو حضر زن رہا زیادہ نیٹی گریٹیس میں نہ پڑھ اس کا غلط ریزلٹ بھی نکال لیا یوسف القردابی صاحب نے انہوں نے وہ اسلام میں حلال ہو اور آم ایک کتاب لیکی اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو غیر مسلموں کے بھی جو زبیعہ چل رہے ہیں اور جو کی ایف سی میکڈونل چل رہے ہیں جو دیفنیٹلی زبیعہ ہے ہی نہیں ہے وہ اللہ کے نام کے کہا وہ تو بلکل زبا والا معاملہ ہی اس کے اندر اس طرح سے نہیں ہے نہ وہ اللہ کے نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا سکتے ہیں اور یہ صدی سے پلی دی تو میں نے ان کا بھی رد کیا کہ سر ایڈی بھی کھلی چھوٹی نہ دیو مسلمان کا زبیعہ ہے نا اس کے پر آپ کو واہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بھرلوی ہے دیوبندی ہے اہلِ دیس ہے اشیاء ہے انہمی کہانی کرنے ضرورت نہیں ہے اہلِ کتاب کا زبیعہ بھی حلال ہے تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں چونے اہلِ کتاب ہی مان لو یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے صورت المائدہ کے پہلے رکوع کے تحر اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہلِ کتاب کا زبیعہ بھی حلال ہے اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا زبیعہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہلِ کتاب ہیں قرآن کے فائنل ٹیسٹیمنٹ کے ماننے والے وہ تو اول ٹیسٹیمنٹ ڈیو ٹیسٹیمنٹ ٹیمپرنٹ فارم میں مان رہے ہیں اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی اللہ علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ظاہر ہے پیغمبر نہیں مان رہے تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے جسے ہم غلامت قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے تو کیا سمجھتے ہیں دجال کے اس نے دجل کیا ہے جھوڑ بولا ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا زبیہ بھی علال ہے اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں جو محمد اور عالم محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں سر ان کے اوپر آپ کا مسکم یہ ہو دیوں نا سریٹس تو ان کو دے دیں